ناظرین فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن بلا شبہ ڈیموکرسی یعنی جمہوریت میں شامل ہے یہی ڈیموکرسی اس کا لوگ کہتا ہے کہ آپ کسی کے بھی مذہبی عقیدے کو ریلیجس سنٹیمنٹ کو ہرٹ نہیں کر سکتے ایسا کرنا غیر قانونی ہے ایک جارنلسٹ بلا شبہ تلخ الفاظ اور بے باک انداز اپنا سکتا ہے لیکن سماج میں چل رہی برائیوں کے خلاف اور اس کی بھلائی کے لیے اس میں تشریح کرنے کے لیے لیکن اسے بھی ہر کسی کے مذہب اور اس کے سنٹیمنٹس کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی بہت ضرورت ہے ناظرین حال ہی میں جارنلسٹ روہد سردانہ جس نے سستی شہرت حاصل کی ہے سوشل میڈیا اور ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران پاس کیے گئے چیپ کومنٹس کے ساتھ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین جناب آئیشہ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم مقدس کے بارے میں بے حرمتی والے الفاظ استعمال کیے ہیں جس پر ملک بھر کے مسلمان شیعہ اور سنی ہر کوئی مشتعل نظر آیا ہے ہر کسی نے اس کے نازیبہ کومنٹس پر ایف آئی آر درش کرائی ہے اور حکومت اور قانون سے اس پر کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے اس کے خلاف ممبئی لکھنو گجرات بینگلورد دہلی سمیت کئی جگہوں کے پولیس ٹیشنز میں ایف آئی آر درش کرائی گئی ہے اور اسی مسئلے پر ممبئی کے شیعہ خوجہ جامعہ مسجد کے پیش امام مولانا احمد علی آبدی صاحب نے بھی اس کومنٹ پر کڑی مضمت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ہندی نیوز چینل کے ایک پترکار روحی سردانہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے بارے میں اور ساتھی ساتھ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ٹوئٹ کر کے کروڑوں لوگوں کے جذبات کو ٹھیز پہنچایا ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں آل انڈیا علمہ کانسل کے وائس پریسیڈنٹ جامع علمیہ امیر المومنین علیہ السلام نچفی ہاؤس ساتھی ساتھ کئی مدرسے کے پرنسپل آیت اللہ سید علی سستانی صاحب کے وکیل اور دیگر مراجع اکرام کے وکیل امام جمعہ خوجہ جامعہ مسجد ممبئی حجت الاسلام آلی جناب مولانا سید احمد علی آبدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں آگا جس طریقے سے ایک جو ہے ہندی نیوز چینل کے پترکار نے ہم نے بتایا کہ ٹوئٹ کر کے جو ہے کروڑوں لوگوں کے جذبات کو ٹھیز پہنچایا ہے اور ایسے شرمناک ٹوئٹ کی آپ کیسے مذہمت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ مقدسات اسلامی اور اسلامی شخصیتوں کی توہین کوئی ایک نیا مسئلہ نہیں ہے دشمنہ اسلام مسلسل اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے اور بقیہ تمام انسا پسند انسانوں کے دلوں کو ٹھیز پوجانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور خاص کا جب کچھ ایسے مسائل آتے ہیں کہ جس میں کچھ الیکشن وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے مسائل چھیڑ کر کے مسلمانوں کے درمیان بیچینیاں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ مسلمان کو اصلی مدے سے دور رکھا جا سکے اور ان کے ان مسائل ملجھائے جا سکے تاکہ وہ اصلی باتوں کی طرف سے دور ہو جائیں تمام مقدسات جس بھی مصاف سے تعلق رکھتے ہوں ان کی تمام شخصیتوں کے احترام کرنا ایک انسانی فریضہ ہے چھ جائے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور ان کے بیٹی فاطمہ زارہ صلی اللہ علیہہ جو جنت کی سردار ہیں ان کے شان میں ذرا سے بھی توہین یہ ناقابل برداشت ہے اس طرح کی توہین کرنا اس سے یہ احساس نہیں ہے کہ ان شخصیتوں پر کوئی حرف آتا ہے یہ شخصیتیں اتنی زیادہ بلند ہیں کہ ان شخصیتوں کی ذات پر اور ان کی عزتوں پر اس کا کوئی حرف نہیں پہتا لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں ان کی ذہنیت ضرور سمجھ میں آتی ہے ضرور باید ہے کوئی شخص آسمان پر تھوکنا جاہے گا تو آسمان تک نہیں جائے گا خدوسی کے موں کے اوپر آئے گا یہ ایک ذہنیت ہے جو لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے اور جناب مریم کا نام لے کر کے عیسائیوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے اور اس طرح سے کے اختلاف ملک میں ایجاد کیا جائے اس طرح کی حرکتیں جو بھی کر رہے ہیں وہ قابل مضمت ہیں اور اس طرح کی باتیں نہیں ہونا چاہیئے اور جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنے موں میں قابل رکھ زبان قابل رکھنا چاہیئے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امن عاما کو قائم رکھنے کے لیے اور مغلوم پیس پر رکھا رکھنے کیے ایسے اقدامات کرے کہ اس طرح کے لوگوں کے حوصلہ افضائی نہ ہو دوسری طرف ان چیزوں کی مضمت کرتے ہوئے میں تمام مسلمان عالم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر بیانہ دینے کے ساتھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جناب جرہ صلی اللہ علیہ اور جناب مریم صلی اللہ علیہ کے کردار ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے واضح نمونے اس طرح سے اقباروں میں شائع کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتا جلے کہ کن شخصیتوں پر اونگلی اٹھائی گئی ہے یہ بہترین جواب ہے ان لوگوں کے لئے جن شخصیتوں کو گرانا چاہ رہے ہیں ہم مسائل میں علش کر کے اصلی مسائل سے دور نہ ہوں بلکہ اس طرح کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب جرہ صلی اللہ علیہ اور اسلام کی دیگر شخصیتوں کے جو کردار ہے جو ان کی تاریخی حقیقتیں وہ تاریخی حقیقتیں ہم باقیدہ اقباروں میں ٹی وی میں اپنے شخصوں میں تذکرہ کریں اور اس کا اتنا تذکرہ کریں کہ خود اس کو شرم آئے کہ ہم نے کس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے اور اس طرح کے بیانات کسی طرح سے بھی قابل برداشت نہیں ہے یہ قابل مضمت ہیں اور امن امہ کو قائم میں رکھنے تھی حکومت کے ذمہ داری ہے کس طرح کے جزوں پر کنٹرول کرے تاکہ امن برقرار رہ سکے اور کسی کی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے بہت بہت شکریہ آگا اور یہ ملک پوراں طریقے سے آگے بڑھتے رہے اور ایسے اناسی نہ پنٹ پر جو امن امہ کے لئے خطرہ بن رہے ہیں جیسا کہ ہم سمجھاتے ہیں کہ میڈیا کا کام ہوتا ہے حق بات کہنا اور حق کی پیروی کرنا نہ کی کسی کی بھاؤناوں کو ٹھیس پہنچانا اس طریقے کے ٹوئٹ کوئی کڑی نندہ کی جانی چاہیے اور چینل وین بھی اور دیگر علماء بھی جیسا کہ حجت الاسلام مولانا احمد علی عبدی صاحب نے بھی بتایا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو یہاں پر ادا کرنا بہت ضروری ہے